بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفہیب میں قرآن کی چوتھی نشست میں ہم حاضر ہیں اور گفتگو ہو رہی تھی ریب پر اور شک کے اوپر تو ریب میں جیسا ہم نے عرض کیا تھا کہ ریب کے معنی میں سوئے زن شامل ہے کہ جہاں کسی چیز کے بارے میں برا گمان بھی موجود ہو شک ہو اور شک کی بنیاد برا گمان ہو سوئے زن ہو جبکہ شک میں یہ بات ضروری نہیں ہے قرآن مجید میں اسی لیے ایک آئیہ مبارکہ میں کافروں کے اور مشرقوں کی طرف سے یہ دونوں ہی لفظ قرآن مجید کے لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ ان کو شک بھی ہے اور یہ مریب بھی ہیں اس کے بارے میں ریب میں بھی مبتلا ہیں یعنی ان کو پہلا پہلا شک تو یہ بھی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ تورات کے بعد مثلا کیوں یہ قانون نازل ہوا کیونکہ مسیحی کتابوں میں بھی یعنی گاسپلز میں یہ بات کہی گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی زبانی بیان کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی شوشہ بھی تبدیل نہیں ہوگا تورات کا تا قیامت اور میں تورات کو پہ عمل کو مکمل کرنے آیا ہوں اس کو تبدیل کرنے نہیں آیا تو جب تورات کے صورت میں قرآن آ گیا تھا تو پھر اب اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے کہ دوسرا دوسری شریعت جہے وہ کیسے آ سکتی ہے اور یہ شبہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر یہودیوں اور نصارہ کو تھا جو پیگنز تھے وہاں کے بدپرست اور آڈلیٹس ان کو تو کوئی فرقی نہیں پڑھتا نہ وہ تورات کو مانتے تھے نہ وہ قرآن کو مانتے تھے تو یہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں شک ہے کہ یہ کتاب ہے یا نہیں ہے یہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو شک تھا اور جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہیں یہ شک جو ہے وہ وہاں کے ان لوگوں کو بھی تھا دونوں تقوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کسی دین کو نہیں مانتے تھے لا دین تھے یا ان کا اپنا دین تھا بد پرستی اور ہوا پرستی وغیرہ یا ملائکہ کی پرستش کیا کرتے تھے تو یہ ان کا دین ہوا کرتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں وہ شک کیا کرتے تھے تو ان سب قسم کے جو ریب ہیں اور شکوک ہیں ان کے نفی قرآن مجید میں کی گئی ہے اب ہمارے دور میں ایک اور بحث شروع ہوئی جو بیسویں صدی کے شروع میں جب کچھ علوم ایسے ڈیولپ ہوئے جو پہلے نہیں تھے تو یہاں یہ بحث شروع ہوئی اور انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا جیسے ماہرین نفسیات میں اس بات کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ وحید کا جو کہا جاتا ہے ریولیشن کا کہا جاتا ہے یہ انسان کا انٹرنل ایکسپیرینس ہے یا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے مختلف امراض کے جو شکار حضرات ہوتے ہیں خاص طور پر اپیلپسی کے یا بعض منٹل ڈیسارڈرز کے جن کو شکلیں نظر آتی ہیں اور جن کو آوازیں سنائی دیتی ہیں ڈیلیوزنز ہوتے ہیں ہیلسینیشنز ہوتے ہیں جن کو نفسیات کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے تو یہ ایسی کوئی چیز ہے یا اندر سے یعنی پھر بھی یہ نفسیاتی ہے اگر اس کو اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی چیز اس کو بتائی جا رہی ہے یعنی ایسے مریض بھی ہیں آن ریکارڈ کہ مثلا ان کا کوئی رشتہ دار کوئی بہن کوئی بیٹا ساس وہ ملک میں نہیں ہے شہر تو شہر ملک میں بھی نہیں ہے مثلا وہ پاکستان میں مریض اور اس کا جو جس کو وہ ریفر کرتا ہے وہ فرس کے امریکہ میں وہ کہتا ہے وہ وہاں سے بیٹھا وہاں گالیاں دے رہا ہے یا تعریفیں کر رہا ہے ایدھر بھی دونوں باتیں ہوں سکتی ہیں وہ وہاں سے وہ کر رہا ہے اور یہ یہاں سے کہتا ہے کہ میں سن رہا ہوں کہ وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے تو یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ انبیاء یہ بنائدی طور کے اوپر ایک نفسیاتی مسئلہ ہے نہ کہ کوئی علمی مسئلہ ان کو وہی وغیرہ نہیں آتی پھر اپیلیپسی میں اور اس قسم کے جو کہنا چاہیے کہ ٹرانس کے سٹیٹس ہوتی ہیں ان میں ایک بات اور مریضوں کے انیلیزز کر کے دریافت کی گئی اور وہ یہ کہا گیا کہ ایسا ہے کہ کبھی انسان کے دماغ کے فریکنسی جو ہے وہ مل جاتی ہے فضا میں جا کے اور وہ کسی بھی لینگویج کے سے اگر وہ ٹکرا گئی تو وہی لینگویج وہی لینگویج یہ جو سبجٹ ہے وہ بولنے شروع کر دیتا ہے یعنی فرس کے ایک شخص ہے وہ انگلیش بلکل نہیں جانتا لیکن جب وہ ایسی منٹل اسٹیٹ میں ٹرانس میں چلا جاتا ہے تو وہ فرس کی ہے کہ اس کی جو اس کی جو ویوز ہیں مائنڈ کی وہ جا کے مل جاتی ہیں مصفرس کے شیکسپیر سے کہ اس کا کوئی ڈراما جو ہے وہ پلے کیا جا رہا ہے اور وہ کیونکہ فضا میں محفوظ رہتی ہے سارا کے سارے تو وہ اس کو بولنے بولنے شروع کر دیتا ہے حالانکہ وہ اصلی زبان نہیں جانتا اور جب وہ ٹرانس سے نکل آتا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا بات کی تو اس کے اوپر ایک تفصیلی کام ہوا جو اپنے دور میں کہنا چاہیے کہ میٹا فیزیکس کے اوپر بہت ہی آثنٹک کام سمجھا جاتا ہے ایویلیم جیمز کی ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینس یعنی جو لوگ ریلیجس ایکسپیرینس کرتے ہیں اس قسم کی چیزیں جن کے تجربے میں آتی ہیں ان کی کتنے قسمیں اس میں وہ ایک جگہ کے اوپر بحث کرتا ہے کافی تفصیلی میسٹک ایکسپیرینس یعنی جو صوفیانہ تجربہ آپ جس کو کہلیں یا روحانی تجربہ اس میں کہلیں آپ اس کو تو وہ بتاتا ہے کہ اس تجربے میں سیکھا انیلیزز کے ذریعے سے پتہ لگا کہ اس تجربے میں انسان کو لوگ نظر آتے ہیں کسی کو فرشتے نظر آتے ہیں کسی کو بھوت نظر آتے ہیں یہ ہلسینیشنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیلیجنز بھی ہوتے ہیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں ہوتا ہے تو یہاں تک کہ حضرت تعلوت علیہ السلام جن کو بائبل میں سال کہا گیا ہے ان کے بارے میں تو بقیدہ فرائیڈ اور اس کے متبعین جائیں ان کا سیکھا انیلیزز موجود ہے کہ وہ ایک نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیونکہ وہ مسلمانوں کے نزدیک میں نبی ہیں تو وہ ایک ایسی ہی منٹل اسٹیٹ کا شکار تھے وہ گویا اور فیام میں کہلیں پاگل یا مجنوں تھے تو وہی کے بارے میں اس قسم کی بیسیں جو ہیں وہ کی گئیں تو جب ہم قرآن کو کہتے ہیں یا بائبل کو کہتے ہیں اول ڈیسٹرمنٹ ہے نیو ڈیسٹرمنٹ ہے یا اور کس میں جو زیلے کتابیں ہیں ان کے ذکر کرتے ہیں تو جدید سائنس نے اس کے اوپر یہ اتراز وارد کیا کہ یہ پرافیٹک ایکسپیرینس نہیں ہے بلکہ یہ مسٹک ایکسپیرینس ہے اور وہی کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے اور اسی صورت سے کچھ ایسی ڈرگز تھے ہیں ان کو انٹروڈیوس کیا گیا ان کے بارے میں تحقیق جسے ماری جیونہ وغیرہ کہ اس کے جو ایڈکٹ ہوتے ہیں اس کو اس قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں پھر انہیں دھوننا شروع کیا کہ کہیں کوئی نبی بھنگ تو نہیں پیتا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا بھنگ تو نہیں پیتا تھا چارس تو نہیں پیتا تھا ماری جیونہ تو نہیں استعمال کرتا تھا اور اس قسم کے چیزیں تو یہ ایک وحی کے بارے میں ایک مستقل گفتگو کی گئی اور بہت سے لوگ اس کے وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو گئے اس کے بارے میں ہم بہت سارے دلائل ہیں انشاءاللہ اندہ بات کریں گے اس پر ایک بات ہم اسے فرض کرتے ہیں ہم پر اور وہ یہ کہ جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوئیں ابنورمل سائکلوجی کی کتابوں میں ہم ابنورمل سائکلوجی کی کتابیں بہت پڑھتے ہیں ان کے کیسز بہت پڑھتے ہیں ان کا انیلائز بھی کرتے ہیں نینی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا اور اس بات کو انہوں نے سیکوانیلس نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی گفتگو مربوط نہیں ہوتی یعنی ایسا نہیں ہوتا کوئی سیکنس وائز کوئی گفتگو ہو یا کوئی اس قسم کی بات ہو کہ بھئی لوگ جائیں اس کو یہ سمجھیں کہ یہ کسی ایک خاص موضوع کے اوپر ایک مرتب کمپریینسیو جو ہے وہ گفتگو کی جاری ہے بلکہ وہ کبھی کچھ کہنے لگتے ہیں کبھی کچھ کہنے لگتے ہیں ان میں بھی ربطگی ہوتی ہے اور وہ کوئی لاحی عمل انسان کے لیے فرام نہیں کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی وما لینا إلا الملاخ موسیقی